کتاب الحیث بسم اللہ الرحمن الرحیم مقول اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیث کے بارے میں قُلْ آپ کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے یعنی گندگی کی ایک حالت ہے فَاتَ ذِلُ النِّسَاءَ توَ الَغْ رَحُوا عُرْتُوں سے بِالْمَحِيزِ حَالَتِ حَيْزِ میں الگ رہو سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ کرو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا اور نَا تُمْ قَرِبْ جَاؤُوا ان کے حَتَّىٰ يَدْهُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِزَادَ تَتَحْرْنَا اور جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوْهُنَّا تو آؤ ان کے پاس منحیسُ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ حالتِ حَيْزِ میں جمعہ جو ہے وہ حرام ہے حرام اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا واضح طور پر حکم ہے اور ایک اور بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی دوبر کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے فَأْتُوْهُنَّ مِنْحَيْسُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ کیونکہ اگر ایسی اجازت ہوتی تو حالتِ حَيْزِ میں عورت کے پاس جانا منانا ہوتا بَابْ كَيْفَ كَانَ بَدْ الْحَيْزِ ابتدا کیسی ہوئی ہے اس کی یعنی عورتوں کو کب سے حیز آنا شروع ہوا وَقَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے هَذَا شَيْءٌ قَتَبَهُ اللَّهُ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے لکھ دیا اس کو عَلَى بَنَاتِ آدَم آدم کی بیٹیوں پر یعنی ابتدائی زمانہ سے ہی عورتوں کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے وَقَالَ بَعْضُهُمْ اور بعض نے کہا یہ بعض کون ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں قَعَنَ اَبْوَلُمَا اُرْسِلَ الْحَيْذُ کہ پہلے پہل جو بھیجا گیا ہے زَلَى بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل پر وَقَالَ عَبُوْ عَبْدِ اللَّهُ وَحَدِيثُ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ اکثر کو شامل ہے یعنی اس سمراد یہ ہے کہ سب عورتوں کے ساتھ ایسا ہوا صرف بَنِي اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور یہ ویسے بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو پروف کر رہا ہے کہ یہ عورت کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کا انحصار ہی اس پر ہے اور تخلیق کا کام عورت صرف بَنِي اسرائیل سے نہیں کرنا شروع ہوئی ابتداد ہمانے سے ہی کر رہی ہے اس لیے قریب از اقل ہے یہ بات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات درست ہے اور اگر اقل نہ بھی مانے تو بھی آپ ہی کی بات درست ہے اور یہ کہنا تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بَنِي اسرائیل کی عورتوں پر بطور عذاب حیض نازل کیا گیا حالانکہ یہ عذاب نہیں ہے یہ تو ایک عورت کے مقصد تخلیق کے تکمیل کا سبب ہے